جی ویرز ویلکم آپ ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور ویرز ابھی ہم بات کریں گے ہمارے جو ورٹیکل یا ڈیزینس کی جو ویڈیوز ہیں اس کی تھرڈ ویڈیو کے بارے میں ویرز اس میں جو ہے نا موسٹ کومن ایک جو آپ لوگوں کی علامت ہے وہ ہے کہ میں کھڑی ہوتی ہوں مجھے چکر آتے ہیں تو مجھے کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اچھا ایک سیچویشن کے اکثر کیا ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ کہ وہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو وہ ان میں سے بعض جو ہوتے ہیں وہ یہ چکر کا جو ہے نا انہیں ایک دم سے شکایت ہو جاتی ہے تو اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اچھا اس کی جو موسٹ کومن وجوہات ہیں نا وہ ابھی میں اس وقت ڈسکس کر رہی ہوں باقی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جو خاص اور یہ جو موسٹ کومن ہے فی میلز میں زیادہ ہیں میلز بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے بوڑےوں میں بھی ہو سکتا ہے ینگ بھی پرسن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا جی ڈیزنس کھڑے ہونے پہ چکر آنا کھڑے ہونے پہ تو اس کی وجوہات اچھا جی اس میں ایک جو ہے وہ ہے پوٹس پوٹس جو ہے اب یہ سارے سارے نام میں نے نہیں لکھے پوٹس پہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دی تھی ویڈیو اور پوٹس یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک بیماری ہے جس کا اب یہ انہوں نے نام رکھ دیا ہے کہ یہ پوٹس ڈیزیز ہے لیکن اس کا مخفف یہ کس چیز کا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ایکچول اس کا جو نام ہے وہ ہے پوسچرل آرثو سٹیٹک ٹکی کارڈیا سنڈروم ٹھیک ہے تو اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا جو ہے آٹانومک نروس سسٹم یعنی آپ کو وہ پتہ ہے کہ سمپتیٹک اور پیرا سمپتیٹک پہ جو بناوا ہے ہمارا آٹانومک سسٹم جب آپ کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس میں جو ہے ایم بیلنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں نے پہلے بھی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز سمجھائی کہ جو آٹانومک نروس سسٹم ہے ان دونوں میں جب تک بیلنس آپ کی جو ہیلتھ کی سٹیٹ ہے وہ یہ بیلنس ہے دونوں جو ہے یہ جو سسٹم ہمارے چلتے ہیں ایک ہے سمپتیٹک سسٹم اور ایک ہے پیرا سمپتیٹک سسٹم تو یہ جب ایک بیلنس سٹیٹ میں ہوں تو یہ آپ کی ہیلتھ کی سٹیٹ ہے اب اس سیسا کو جیسے اب اس کو ایسے کر دیں گے یعنی یہ زیادہ بھاری ہو جائے گا سمپتیٹک سسٹم جو فائٹ اور فلائٹ کا ہے تو پھر یہ ایم بیلنس ہو جائے گا تو اسی طرح ایسے لوگ جو پارٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ جب فوراں سے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایک دام سے آپ کو پتا ہے کہ ایم بیلنس ان سسٹم کا ہو جاتا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا جو ہے نا اس وقت آپ کا جو سمپتیٹک ہوتا ہے وہ سسٹم ظاہر ہے اس نے جو ہے وہ ایک دام سے ایکشن آپ ایکشن کی سٹیٹ میں جا رہے ہو تو وہ سمپتیٹک ایسے لوگوں کا آپ سوچو کہ سنسٹیف سسٹم ہوتا ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی اووری ایکٹ کر جاتا ہے اچھا تو اس کا جو ان دونوں کو بیلنس کرنے کا جو آسان سا طریقہ تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے وہ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں آپ نے ایکوال بریدنگ ایکسرسائزز کرنی یعنی ایک دفعہ نکالنا جیسے پانچ سیکنڈ کے لیے ایک دفعہ سانس کھینچا اور پانچ سیکنڈ کے لیے اس کو بائے نکالا ٹھیک ہے تو یہ بیلنس ان میں ہونا چاہیے آج کے لیے جو سمارٹ ووچز ہیں حاصل پہ جو ایپل ووچ ہے اس کا تو مجھے خود بھی تجربہ ہے کہ ایپل ووچ کا یہ فیچر ہے کہ وہ بیچ میں آپ کو بریدنگ کے لیے دیتی ہے سیون بریتس آپ لیتے ہو اور وہ ایکوال بریتس ہوتے ہیں تو وہ بھی سمارٹ ووچز بھی جو ہیں نا یہ ان کا فائدہ ہے کہ وہ ہیلتھ کے لیے وہ بیٹر ہوتی ہیں اگر آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ اب وہ نئی والی یا برینڈ نیو جو آئی ہے وہی لیں اس کے جو پرانے اس کے جو موڈل ہیں اس میں بھی یہی فیچرز ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ورنہ اگر سمارٹ ووچ نہیں بھی لینی تارہ ہر بندہ پہننا پسند نہیں کرتا تو اس میں یہ ہے کہ بریتنگ ایکسرسائزز کریں دن میں تین دفعہ دس دفعہ آپ نے یہ سانس اس طرح لینا ہے کہ یہ برابر برابر یعنی یہ جتنا اندر کھینچ رہے ہیں اتنا ہی بائیں نگاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پارٹس والے مریضوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے اور دوسرا پارٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی لیگز کو سٹرانگ کریں گے اور کیونکہ لیگز جو ہے ان کی لیگز میں جیسے سوچیں کہ پھول آپ ہو جاتا ہے بلڈ فوراں یعنی ویسے تو ان کی جو ٹانگیں ہیں انہیں ہونا چاہیے مطلب ان کے جو ٹانگوں کی جو شریانیں ہیں ان کو سکڑنا چاہیے لیکن یہ اس ایم بیلنس کی وجہ سے آٹانومک ایم بیلنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹانگوں کی شریانیں پھیل جاتی ہیں جب پھیل جاتی ہیں تو ظاہر ہے بلڈ جو ہے وہ اوپر برین کی طرف نہیں جا سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈیزینس ہوتی ہے چکر آتی ہیں کھڑے ہونے پہ ٹھیک ہے تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے اچھے اس کے علاوہ بھی اب آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی آپریشن کے بعد جو ہے وہ اپنی باڈی اس کی ریکاور ہو رہی ہوتی ہے اس کا بلڈ بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے حاصل پہ خواتین یا بیبی کے بعد جیسے ان میں دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے تو ان میں بھی جائیں نا یہ کھڑے ہونے سے چکر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی پوٹس جو ہے یہ اکثر اب جو ہے یہ ینگ لڑکیوں میں دیکھنے میں زیادہ آ رہی ہے شاید ہماری جو ینگ جنریشنز ہیں وہ زیادہ سٹریسٹ رہتی ہیں یا ان کو ہم نے شاید سٹریس مینجمنٹ نہیں دکھائی تو یہ وجہ جو ہے نہ ہو سکتی ہے یا ویسے بھی دیکھیں دنیا بدل رہی ہے اب اس میں نئی نئی بیماریاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اچھا جی یہ بات ہوگی اچھا جی بی پی پی وی ہم نے جو ہے ایک وہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جو ثری سیمی سرکلر کنالز ہیں آپ کی جو آئے یہ ہے اس میں تین ایسے کنالز لگی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس ان کنالز میں پانی بھراؤا ہوتا ہے اور یہ کنالز جو ہیں آپ کا بیلنس جو ہے نہ وہ برین کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ اچھا جی آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں کیسے جیسے جیسے ہیڈ موف کرتا ہے تو ان میں جو پانی ہوتا ہے نہ وہ بھی موف کرتا ہے تو یہ سینسر سے ہیں جو کہ برین کو بتاتے ہیں تو اس ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکلیر فلیوڈ ہے لیکن کبھی کبھی ان میں کرسٹلز آ جاتے ہیں اور وہ کرسٹلز جو ہے نا وہ ان کی سنسیشنز خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ان کا جو آپ کا سوچیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ برین کو سگنل غلط جاتے ہیں جیسے آپ کھڑے ہیں تو برین کو سگنل جا رہا ہے کہ آپ گرنے والے ہیں تو برین جو ہے وہ فوراں ڈیزی کا وہ فیلنگ دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے تو بی پی پی وی پہ بھی میری ایک ویڈیو ہے وہ آپ چیک کریں اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اس ویڈیو کے بعد میں شیئر کر دوں اس کے ساتھ ہی تو جناب یہ بی پی پی وی کے لیے اپلی منوور کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کے لابے سائیکلیزین میکلیزین دی جاتی ہے اس سے جو ہے وہ کافی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ پوزیشنل ہوتا ہے یہ بھی واز کا سو کے آپ اٹھتے ہو تو بی پی پی وی سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا جی پھر لوگ بلڈ پریشر اب جیسے فارزمپل وہی ہم نے بات کی کہ جیسے کسی کا بلڈ لس بہت زیادہ ہوئے آپریشن ہوئے کوئی خدا نہاستہ ایکسیڈنٹ کسی اس کے بعد جو ہے وہ بلڈ پریشر فوراں سے ڈراپ ہوتا ہے آپ اٹھتے ہو فوراں سے تو پھر وہ یہ ہے کہ پانی جیسے باڈی میں کمی ہے ہون کی تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے چکر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جیسے اب کوئی جہاں پانی کم پیتا ہے جیسے ڈی ہائیڈریشن رہتا ہے اس میں میں نے کچھ سٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں وہ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بہت پہاڑی رہے ہوتے ہیں وہ سارے پانی کی باٹل نہیں رکھ کے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ان میں بھی یہ چیز لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے پھر اس کی وجہ سے وہ ایسے چکر آتے ہیں یا جیسے گھرمیاں ہیں جیسے اب جو گرم ملک ہیں ان میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب سالٹس کا لاؤس ہو جاتا ہے گرمیوں میں اور پانی زائرہ پسینے کی صورت میں باہر نکلتا ہے تو پھر ان لوگوں میں بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ان کی باڈی میں ہوتی ہے تو پانی کا استعمال جو ہے وہ بھی اپنے ماحول کے مطابق کرنا چاہیے اور چلیں گے تو ایک اور ویڈیو تھی جس میں ہم نے ڈیسی نیس آن سٹینڈنگ ڈسکس کی اور ابھی اس پہ مزید ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو آئے گی تو اس سے بھی جو ہے آپ کو کافی لرننگ ہوگی آج یہ ہوتا رہے گا اور ویڈیوز ڈاکٹر مہرہ کے ساتھ آپ ہیں یوٹیوب پہ اور دنکس پر وچنگ